سبھی آرائیس آئیوان اور پٹواریس آئیوان دیان دیں ابھی جو باریس اور تیز ہوا چل رہی ہے یہ یہاں سے اس توفان کے نزدیک سے گزرنے کے جو لکشن ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پیچھے سے جو سمچار ملے ہیں کل جیسے باکھا سر سیڈوہ چوٹن اور دھناو سے جو گزری تھی اس کے ٹھیک آٹھ گھنٹے بعد تیز باریس شروع ہوئی تھی رات کو صبح چار بجے اور اب تک چل رہی تھی دس گھنٹے باریس ہوئی ہے لگ بگ ڈھائی سو ایم ایم باریس ہوئی ہے یہ سارا کا سارا جو ایک ہی طرح پیٹرن ہے ان کا جو ابھی رانی وڑا چٹلوانا سی وڑا میں بھی یہی پیٹرن چل رہا ہے اور یہ آنے والے پانچ سات گھنٹے میں اپنے یہاں بھی شروع ہو جائے گا لہذا آپ تیار رہے ہیں کم سے کم آٹھ سے دس انچ باریس ہوگی اس کی تیاری پہلے سے اپنے اپنے ایریے میں کریں کوئی اپنا فیلڈ چھوڑ گے نہیں جائے گا ساری تیاری رکھیں بلکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے جیسے جو باریس جو انٹر ہوئی تھی کل سات بجے انٹر ہوئی تھی یہ باکہ سر سیڑوا چوٹن اور دھنو وہ انٹر ہونے کے وقت اس میں اسی طرح سے تیز ہوایں اور ریمجم باریس چل رہی تھی اور اس کے ٹھیک آٹھ گھنٹے بعد میں وہاں سے گزرنے کے آٹھ گھنٹے بعد میں باریس شروع ہوئی ہے دس گھنٹے تک چلی ہے اب آدھا گھنٹہ پہلے وہاں باریس اور ہوایں کم پڑی ہیر بند ہوئی ہے تو ان دس گھنٹوں میں کم سے کم ڈائی سو ایم ایم باریس ہوئی ہے یہی کرائیٹیریا سب جگہ رہا ہے باکہ سر میں بھی یہی ستھی ہے سیڑوا دھنو چوٹن پورے اس ہیریے میں اور اب چتلوانا اور سیوڑا باریس ہو رہی ہے تیز لہٰذا آپ سبھی لوگ اپنے اپنے سٹاف کو اور آپ بلکل ریڈی رہیں کہ رات کو اور نو دس بجے کے بعد میں کبھی بھی تیز باریس شروع ہوگی جو صبح تک چلے گی کم سے کم دس گھنٹے باریس چلے گی یہ جو ابھی بندہ باندھی ہو رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ تیار رہے ہیں لیکن دو سو سے دائی سو ایم ایم باریس ہونے کی پوری کی پوری سمبھاونا ہے ہونے کی پوری سمبھاونا ہے